دیلی ہمارے سامنے ایسی ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جان کی قیمت کوریوں کے بھاؤں سے بھی بتر ہوتی چلی جا رہی ہے آخر میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج بھی ہمارے سامنے ایک ایسی خبر آئی ہے آپ کو میں بتاتا چلوں فیاز نام کا لڑکا ورندر پاسوان کے گھر پر کام کیا کرتا تھا جب وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے اس کے یہاں جاتا ہے تو ورندر پاسوان مہندر اور پپو پاسوان تینوں نے مل کر کے اس کو گھر کے اندر پکڑ لیا اور باندھنے کے بعد گھر کے اندر کا کنڈی لوک کر دیا اور اس کے بعد اس کو پیٹنا شروع کر دیا اس کے چلانے کے آواز باہر نہ جا سکے انہوں نے اپنے گھر کے اندر سونڈ کے والیوم کو بڑھا دیا پھر اس کے بعد بیرحمی کے ساتھ اس کو پیٹنا اسٹارٹ کیا گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ فیاز کو اینٹ اور پتھر سے مارا گیا یہاں تک کہ اس کے گلے کی اس نلی کو بھی توڑ دیا گیا ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس کے یہاں اپنا مزدوری لینے کے لیے گیا تھا لیکن جب اس گھٹنا کے خبر گاؤں والوں کو پتا چلتا ہے تو گاؤں والے اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں اور اس کو وہاں سے چھوڑا کر کے باہر لاتے ہیں جیسے ہی فیاز کو صدر اسپتر لے جانے کے لیے گاڑی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اسی درمیان فیاز کی موت ہو جاتی ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ معاملہ باعث فروری کا ہے لیکن اس پر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی تھی مرحوم فیاز کی انصاف کے لیے جب شوشل میڈیا پر آوازیں بلند ہونے لگی پھر جا کر کے ان تینوں مجرموں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی اس کو پکر کر کے گھر میں لے گیا گھر ہاتھ بان کر کے گھرل ٹھوک کر کے آبازہ کا آباز جیسے سپیڈ کر کے لوریہ سے آپ میٹا سر سے چھپوچ دیا نلی پہ توڑ دیا لوٹا سے مارا آئی پہوں ہاتھ کو توڑ دیا کب ماملہ آپ کو پتا چلا کہ یہ ایسا گھٹنا ہوا یہ گھٹنا ہوا ہے پرسو چھ بجے میں آپ کو کب پتا چلا؟ پرسو تالے تین بجے تین بجے ہوا ہے گھٹنا ہونے کے بعد جو ہم کو پتا چلا وہی چھ بجے کے آس پاس ہم لوگ مال میں چلایا تھا چھ بجے کے بعد آپ کو لوگ مال میں چلایا تھا تو بہ میں لے گیا گیا تدر ہسپیٹر اس کے موہ سے پلے دولہ دا رہا تھا یہاں تو ٹھا کر کے لے گیا گیا وہاں جا تو بولے کی تو دیپر کر دیئے جہاں سے دربانگا لے جائیے دربانگا لے جانے کے لیے گاری کا انتوزار کر خوز رہے تھے تلے جیٹ پر کریں تھانا آیا تھا تھا تھانا کو خبر کیا تھا ہاں جی تھانا وانا سب آیا کیا بولا تھانا ہوئی لکھا پڑی کر کر کے جو لکھنا تھا پرسو ماتم لکھ دیا تھانا کوئی کاروائی کیا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کیا کون مانا مہیندر پاسمان دوسری خبر ہریانہ سے سامنے آ رہی ہے جنید ناصر اور وارث ہتیا کانڈ کے آروپی مونو مانے سر عرف مہد سنگھ کے خلاف جو وہاں احتجاجات ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو انہیں نوٹس بھیجا گیا جب نوٹس سے کام نہیں چلا تو اب وہاں پر چھ سو کرانتی کاریوں پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تین دن کے لیے وہاں پر انٹرنیٹ سوائے بھی بند کر دی گئی ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے اگر ظلم کے خلاف اگر آپ آواز بلند کرتے ہیں ظالم کو سزا دینے کے اگر آپ مانگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے خلاف نوٹس بھیجا جائے گا اگر آپ نوٹس سے نہیں مانیں گے تو آپ کے خلاف ہی ایف آئی آر درج کر لی جائے گی اور آپ پر شانتی بھنگ کرنے کا آروپ لگا دیا جائے گا سب سے پہلے آپ آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ مسلمان ہونے کے ناتے آپ انصاف کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے اگر آپ آواز بلند کریں گے تو آپ کے خلاف ہی شانتی بھنگ کرنے کا آروپ لگا کر کے ایف آئی آر درج کر لی جائے گی پھر اس کے بعد جیل کی کالکوٹریوں میں آپ کو ڈال دیا جائے گا ہریانہ سے اب تک ایسی ہی خبریں سامنے آ رہی ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں